بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسی نکوی آپ سب کو جو پاکستان میں بستے ہیں پاکستان سے باہر بستے ہیں جن کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے ان سب کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو اور اس ویڈیو کے دوران بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ آتش بازی کی آواز اور کچھ باجے کی آواز جو ہے وہ سنائی دے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر کس طریقے سے جشن آزادی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کس طرح لوگ انتھوزیاس ہوتے ہیں آج کی جو ویڈیو ہے وہ انتہائی اہم ہے کیونکہ ڈی جائے ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں جو پانچ ٹیک آویز ہیں جو مجھے پانچ سب سے اہم نکات لگے ان کے اوپر میں بات کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو یاد ہوگا بہت سارے لوگ جو میری چینل کو پہلے سے فالو کر رہے ہیں کہ میں نے ایک ویڈیو کی تھی تیس مائی کو تیس مائی کو میں نے جو ویڈیو کی تھی اس کا تھمنیل آپ کو یاد ہوگا کہ عرب ممالک نے فلسطین کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا فلسطین نے اماراتی امداد ٹھکرا دی مسلم دنیا تقسیم اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پہلا عملی قدم اٹھا لیا گیا اور اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے اس کی راہ ہموار کی جا رہی ہے اور آج کی ایک خبر یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات ہے اس کے اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہونے جا رہے ہیں یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے اور اس کی جزیات کیا ہیں اس کے حوالے سے میں جو ہے وہ ایک طویل ویڈیو کروں گا کوشش کروں گا کہ سب کچھ ایکسپلین کر سکوں اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں کوشش ہوگی کہ کل صبح وہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے تاکہ آپ کو اس حوالے سے کیونکہ بہت سارے لوگ سوال بھی کر رہے تھے تو اس کی تفصیل آپ کو تک پہنچ جائے اب آ جاتے ہیں جی پانچ اہم نقات جن کے اوپر میں بات کروں گا جو مجھے لگتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں جو سب سے اہم نقات تھے وہ یہ تھے سب سے پہلا جو ہے وہ سعودی عرب کے متعلق ہے دوسرے نمبر پہ کلبوشن جادیف تیسرے نمبر پہ رافیل تیاروں کے حوالے سے چوتھے نمبر پہ احسان اللہ احسان اور پانچ میں نمبر پہ ڈسکس کریں گے ڈی فینس بجٹ کے حوالے سے جو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل باور افتخار نے بات کی سعودی عرب کے حوالے سے بات جو انہوں نے کی اور اس کا کیا مطلب ہے اس سے پہلے میں آپ کو ان کا ایکزیکٹ کوٹ بتا دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے بولا کیا جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ سعودی عرب کے حوالے سے فورن منسٹر کے بیان اور پھر جو معاملات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا موقع ہے اس کے اوپر انہوں نے جواب جو دیا وہ یہ کہ فرنکلی یہ سوال فورن منسٹر کی ڈومین میں ہے پاک سعودیہ تعلقات کے بارے میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کو ہمارے سعودی عرب سے تعلقات پر فخر ہے اور یہ تعلقات تاریخی ہیں اہم ہیں بہترین ہیں اور بہترین رہیں گے انشاءاللہ اس میں کسی کو کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے پاکستان کی عوام کے دل سعودی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں تو ان تعلقات پر کوئی سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں تک آرمی چیف کے دورے کی بات ہے تو یہ پہلے سے تیشدہ دورہ تھا تو اس میں سے زیادہ نقاط تلاش نہیں کیا جانے چاہیے یہ جناب میجر جنرل بابر افتخار دی جی آئی ایس پی آر انہوں نے کہا اور یہ بیان کیوں انتہائی اہم ہے دو سے تین چیزیں ایک آج جو ہے وہ عدیل وڑائی صاحب نے ویڈیو بھی کی ہے جو پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہیں ان کے حوالے سے اور جو سعودی سفیر ہیں پاکستان میں نوافل مالکی ان کا ایک ویڈیو بیان آیا ہے اور اس ویڈیو بیان میں پہلی مرتبہ ہے کہ کسی سعودی سفیر کی جانب سے پاکستان کے حوالے سے کوئی ویڈیو بیان جاری کیا گیا ہو اگرچہ یہ ویڈیو بیان پاکستان کے جشن آزادی سے متعلق ہے اس کے حوالے سے ہے لیکن یہ معنی ضرور رکھتا ہے کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کسی سعودی سفیر نے پاکستان کو جشن آزادی کی مبارک کسی ویڈیو بیان کے ذریعے دی گئی ہو جس کا جو اختتام ہے وہ پاک سعودی دوستی زندہ باد انہوں نے خود کہہ کر جو ہے وہ یہ پیغام دیا ہو اور ایک اور پہلو یہ کہ وہ اردو میں بیان دیا گیا ہے اس کی جزیات کیا ہے اس بیان کی وہ آپ عدیل ورائی صاحب کی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ فورن منسٹر کی جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی اس کی وجہ سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں جو ڈپ نظر آ رہا تھا اس کے حوالے سے بہت زیادہ چیمگوئیاں بھی ہو رہی تھیں اور پھر میں نے اپنے ویڈیو میں بتایا کہ ایک ڈپلومیٹک ایفٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے کوشش ہو رہی ہے کہ معاملات کو تیہ کیا جائے حل کیا جائے اس کے بعد آرمی چیف سے سعودی سفیر کی ملاقات ہوئی آرمی چیف کا دورہ ہونا ہے سعودی عرب کا جس کے حوالے سے ڈی جی ایس پی آر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ یہ پہلے سے تیہ شدہ دورہ ہے لیکن بے شک دورہ پہلے سے تیہ شدہ ہو یہ یہ بھی تیہ شدہ بات ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں اس کی اہمیت جو ہے وہ اس بیان کے تناظر میں بھی ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو ایک نظر آیا کہ جس طرح سے تعلقات جو ہیں وہ شاید بگڑ رہے ہیں بہت بگڑ گئے ہیں مزید بگڑ سکتے ہیں تو اس کے حوالے سے اس پر ضرور بات ہوگی اور یہ آپ جب بھی کوئی پریس کانفرنس دیکھتے ہیں یہ 143 روز کے بعد دی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی ان چاس منٹ دورانی ہے کی تھی اس میں ایک اوپننگ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے ایک وہ سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو کسی بھی پریس کانفرنس کرنے والے کی چاہے وہ فورن آفیس میں ہو رہی ہو آئی ایس پی آر میں ہو رہی ہو کوئی سیاسی لیڈر پریس کانفرنس کر رہا ہو ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنا مدہ بیان کرتے ہیں آپ ایک اوپننگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں جس میں آپ جن ٹاپکس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں محول بناتے ہیں پریس کانفرنس کا آپ وہ سارے نقاط بیان کر دیتے ہیں اس کے حوالے سے جو ہے انہوں نے بہت سارے اہم ایشوز پر بات کی کشمیر پر بات کی پاکستان کے یوم ازادی پر بات کی پاکستان فوج کی جو مختلف ایکٹیوٹیز ہیں ان کے حوالے سے بات کی انہوں نے جو بورڈر فینسنگ کے حوالے سے جو بار لگائی جا رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں پاکستان اور ایران کے سرحدی علاقوں میں اس کے حوالے سے بات کی مختلف ایشوز پر بات کی لیکن ان میں یہ جو ساری جن کے اوپر میں بات کر رہا ہوں یہ تمام وہ ہیں جو سوالات کے جواب کے صورت میں آئے کیونکہ وہ جو ان کی اوپننگ سٹیٹمنٹ تھی وہ زیادہ تر پاکستان کی سٹیٹڈ ریاستی پولیسی جو ہے اس کا بیان تھا اور اس کے اوپر فالو اپ تھا کہ مختلف حوالوں سے کیا پیشرفت ہوئی ہے کیا اس میں جو ہے وہ نئی ڈیولپمنٹس ہیں ان کے حوالے سے اس بیان کو دوبارہ سے ری اٹریٹ کیا گیا تو یہ جو سارے معاملات ہیں جن کے اوپر میں ڈسکس کر رہا ہوں یہ سوالوں کے جواب میں ہے تو اس کا ایک جو پیغام ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ تھورنی ایشیوز ہیں اس وقت کے کرنٹ ایشیوز ہیں ان کے اوپر سوال کیا گیا لیکن یہ تہشدہ بات ہے کہ جب پاکستان کی ملٹری کے سپوکس پرسن کوئی بھی ہو وہ جب بات کرتے ہیں وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے کیونکہ پاکستان میں ایک جو آرمی کی جو پوزیشن ہے وہ ظاہر ہے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے کہ آرمی جو ہے وہ پارٹ ان پارسل ہے ہماری ریاستی پولیسی کا اور جس طریقے سے بہت سارے ممالک میں خارجہ پولیسی جو ہے اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل رکھا جاتا ہے اسی طریقے سے پاکستانی آرمی has an important say in پاکستان's policies تو سعودی عرب کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کا باوجود اس کے کہ انہوں نے یہ کہا کہ شام عمود قریشی کی ڈومین ہے لیکن ان کا یہ بیان اور everything is fine یہ دو ایسی باتیں ہیں جس سے اب یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف کا جو دورہ ہوگا سعودی عرب کا اس کے بعد یہ معاملات جو ہیں وہ ہمیں بہت different نظر آئیں گے اس طریقے کی جو ایک دم کی دوری نظر آ رہی ہے dip نظر آ رہا ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوگا دوسری بات یہ کہ اس دوران جو ہے وہ شاید آپ لوگوں نے تذکرہ سنا ہو کہ شام عمود قریشی کی طرف سے وزر خارجہ کی طرف سے دو مرتبہ یہ پیغام آیا کہ وہ ایک important press conference ایک انتہائی اہم press conference اہم issues کے اوپر کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ دو مرتبہ schedule ہوئی اور دونوں مرتبہ اس کو یہ کہہ کر کہ کچھ مصروفیات ایسی آ گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر بات ابھی press conference نہیں کی جا سکتی اس کو postpone کیا گیا اور اس کے لیے جو ہے وہ parliamentary business کا کہا گیا کہ parliamentary business کے وجہ سے یہ press conference نہیں ہو سکتی لیکن ظاہر ہے کہ جب press conference ہوتی opening statement جو بھی دیں شام عمود قریشی ان سے سوالات ضرور ہونے تھے سعودی عرب کے حوالے سے تو ان کی جو press conference ہے اس کا ملتوی ہو جانا اور پھر اس press conference میں سعودی عرب کے حوالے سے ایک انتہائی اہم بیان آنا obviously یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ جو situation ہے وہ اس point پر تھی جہاں پر شام عمود قریشی کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اپنی press conference کے سبب جو ان کی جو گفتگو تھی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے اس گفتگو کے سبب جو دوری پیدا ہوئی تھی جو ایک ظاہر ہے کہ سعودی عرب کے حوالے سے جو بیان تھا اس میں ظاہر ہے سعودی عرب کو اس کے اوپر ایک انگر تھا سعودی عرب میں اس کو ختم نہیں ختم نہیں ہونا تھا اس نے تو اس وجہ سے وہ پوسٹ پون ہو گئی اس کے بعد کلبوشن جادف کے حوالے سے سوال ہوا کلبوشن جادف کے حوالے سے سمیرہ خان نے سوال کیا انڈس نیوز میں میرے ساتھ ہی ہوتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو چل رہی ہے اس وقت چیم گوئیاں کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور کلبوشن جادف کو چھوڑا جا رہا ہے تو اس میں انتہائی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ڈیل absolutely not we are fulfilling international obligations that's it تو جو جس طریقے سے پولٹیسائز کیا جا رہا تھا کلبوشن جادف کے معاملے پر اور اس پر یہ کہا جا رہا تھا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ کوئی ڈیل کر رہی ہے اور کلبوشن جادف کو چھوڑا جا رہا ہے تو یہ واضح اب ملٹری کی طرف سے بھی کر دیا گیا ہے حکومت نے تو کیا ہی تھا کلبوشن جادف کو چھوڑے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ صرف جو international court of justice کا decision ہے اس کو fulfill کرنے کے لئے کیا جا رہا ہے جو ایک انتہائی عام سوال ہوا مطین حیدر صاحب نے کیا رافیل تیاروں کے حوالے سے کہ بھارت نے وہ لیا ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے اس سوال کا جواب سنا لیکن ایک portion جو میرا خیال ہے کہ شاید اس کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی گئی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے یہ کہا کہ پانچ تیارے لے لیں یا پانچ سو تیارے لے لیں بھارت جو لڑائی ہے اس کے لئے ہم تیار ہیں ہماری تیاری پوری ہے اور ہم نے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں وہ ریفرنس ان کا ستائیس فروری کے حوالے سے تھا کہ ستائیس فروری کو جب بھارت نے یہاں پر پاکستان میں تیارہ ابھی نندن کا سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ مار گرایا گیا تو اس کا ریفرنس وہ دے رہے تھے لیکن آگے انہوں نے جو ایک بات کی انہوں نے کہا کہ جو کنونشنل بیلنس ہے یعنی کہ طاقت کا توازن بھارت کی جو ڈیفنس سپینڈنگز ہیں جس طرح سے وہ اسلحے کی خریداری کر رہا ہے اس سے طاقت کا ایک ادم توازن پیدا ہوا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان کیونکہ جو دیکلیرڈ اینیموسٹی ہے کہ جہاں پر جنگی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے وہ بھارت کی پاکستان کے حوالے سے ہے تو اگر یہ طاقت کا توازن جو ہے وہ بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے جس میں پاکستان کے پاس جو کنونشنل پاور ہے ویپنز ہیں وہ اس طریقے کے نہیں ہوتے کہ بھارت کا کوئی بھی مقابلہ جو ہے وہ کیا جا سکے تو انہوں نے یہ کہا کہ کنونشنل بیلنس طاقت کا توازن درست نہ رہے تو لڑائی کسی اور ڈومین میں چلی جاتی ہے یہ جب انہوں نے کہا کہ کسی اور ڈومین میں چلی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ملٹری کے سپوکسپرسن نے یہ کہا ہے کہ اگر بھارت اس قسم کی پرشیز کرتا ہے اور بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس صورت میں پھر نیوکلئر وار کا آپشن ہوتا ہے کسی اور ڈومین میں جب کنونشنل ڈومین سے نکل کے لڑائی اس ڈومین میں چلی جاتی ہے تو یہ آبیسلی ایک واضح پیغام تھا جواب تھا چوتھا جو پوائنٹ ہے جس کے اوپر بات سوال ہوا اور سوال کے جواب میں انہوں نے کیا کہا احسان اللہ احسان کے حوالے سے احسان اللہ احسان کا پیغام جو ایک رپورٹ ہوا ہے وائیڈلی خاص طور پر انڈین میڈیا نے اس کی ایک مبینہ آڈیو ٹیپ ہے جس میں وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان آرمی اس کو استعمال کرنا چاہتی تھی خیبر پختونخواہ میں کچھ لوگوں کو کچھ شخصیات کو نشانہ بنانے کے لیے اب ظاہر ہے کہ یہ کلیم ہے اگر آپ اس کلیم کو ان ایٹسیلف دیکھیں کہ پاکستان آرمی یہ کس طریقے سے افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو اس کی کسٹڈی میں ہے اس کا بھاگ جانا پہلے ہو جائے اور پھر بھاگ جانے کے بعد وہ شخص پاکستان میں اس طریقے کی کاروائیاں کرے تو ظاہر ہے پھر اس میں امپلیکیٹ پاکستان آرمی ہوتی ہے خیر اس کلیم سے ہٹکے یہ کلیم جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان آرمی کمپلیٹلی ریجیکٹس یہ اس کا کوئی جو کلیم ہے انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ خود دیکھیں کہ کوئی ایک شخص اس قسم کا کلیم کر رہا ہے اور بھارتی میڈیا اس کو جس طریقے سے اٹھا رہا ہے تو وہ کلیم کس حد تک درست ہو سکتا ہے ہاں انہوں نے ایک بات اور بہت اہم کی انہوں نے یہ کہا کہ جو اسکیپ ہے انہوں نے کنفرم کیا انہوں نے انٹریری منسٹر کی سٹیٹمنٹ کا حوالہ دیا اور انہوں نے کہا کہ احسان الاحسان کو استعمال کیا جا رہا تھا پاکستان آرمی اس کو یوز کر رہی تھی دسمانٹل کرنے کے لیے وہ جو دہشتگرد گروہ ہیں جو پاکستان میں کاروائیاں کرتے ہیں جن کا وہ حصہ رہا ہے اور ایسے ہی ایک آپریشن میں جب اس کو استعمال کیا جا رہا تھا تو وہ فرار ہوا اور اس کے باوجود یہ آپریشن میں جس سے فرار ہوا ہے تو جو لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں اس اسکیپ کے اس کے فرار ہونے کے ان کے خلاف تعدیبی کاروائی ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لیا جا رہا ہے لاسٹلی میں جس کے اوپر بات کروں گا اگرچہ یہ بھی رافیل تیاروں کے حوالے سے جو سوال ہے اس کے جواب میں انہوں نے بات کی تھی لیکن امپورٹنٹ کیوں ہے ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے دیکھیں جو سوشل میڈیا ہے خاص طور پر یہ جو نیا فینومن آیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ obviously یہ control نہیں ہے کسی کا بھی اور اس کے اوپر جو بھی بات ہے وہ fake accounts بنے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر لوگ بیٹھ کر بہت کم لوگ ہوتے ہیں جب آپ اپنی تصویر سامنے رکھ کے اپنی actual identity سامنے رکھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں آپ criticism کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی ground کے اوپر کسی solid ground کے اوپر بات کر رہے ہیں لیکن جب بھی آپ دیکھیں گے اور اس میں ہر طرف کو آپ دیکھ لیں گے یعنی کہ جو تنقید کرنے والے ہیں تعریف کرنے والے ہیں لیکن جو بھی شخص اپنی اصل identity استعمال نہیں کر رہا اپنا چہرہ سامنے نہیں لارہا اس کے credentials known نہیں ہیں معلوم نہیں ہیں کہ یہ ہے کون جو یہ بات کر رہا ہے تو اس قسم کے جب accounts ہیں ان سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے trends بنتے ہیں بات ہوتی ہے اور اس میں جو ہے وہ پاکستان کو ملائن کیا جاتا ہے پاکستان کے اداروں کو ملائن کیا جاتا ہے پاکستان کے politicians کو across the board ملائن کیا جاتا ہے پاکستان کے میڈیا کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے تو یہ ایک ایسا trend obviously ہے کہ جس نے ایک نئی جو ہے وہ جہت وہ سامنے لے کر آیا کہ یہ بھی ایک ایسا point ہے جس کے اوپر usually ایسا نہیں ہوتا کہ پاکستان کے state institutions ایسے سے معاملات کے اوپر جواب دیں لیکن جس وقت ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ شاید پاکستان کا جو پورا کا پورا بجٹ ہے وہ پاکستان آرمی کو جاتا ہے تو اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ظاہرہ کے جو مین سٹریم میڈیا ہے ٹی وی چینلز ہوں اخبارات ہوں اس میں اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ نہیں ہوتی سوشل میڈیا کا ریفرنس ہے یہاں پر کہ دیفنس بجٹ جو ہے وہ چوراسی فیصد ہے چوراسی فیصد ڈیفنس بجٹ کا مطلب یہ ہے کہ واقعا پاکستان میں اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ پاکستان میں آرمی جو ہے اس کو سارا پیسہ مل جاتا ہے پاکستان کی فورسز کو اور کسی کے پاس کچھ نہیں بچتا انہوں نے یہ کلیریفائی کیا کہ سترہ فیصد بجٹ ہے جو پاکستان آرمی کا ہے اور دس سال جو گزشتہ ہے ان کو اگر دیکھا جائے تو یہ ڈیفنس بجٹ دیفنس پینڈنگ جو ہیں ان کی ٹراجیکٹری نیچے کی جانب ہے دیفنس بجٹ بڑھ نہیں رہا کم ہو رہا ہے اور پچھلے دو سال کا ریفرنس خاص طور پر انہوں نے دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو انفلیشن ایڈ ہوتی تھی کہ جو انفلیشن کا ایک ایڈیشن ہوتی ہے ہر سال تو گزشتہ دو سالوں میں اس بجٹ میں انفلیشن کو بھی ایڈ نہیں کیا گیا یہ بات جو گفتگو ہے انچاس منٹ کی پریس کانفرنس ہے اس میں آبویسلی میں نے سارا معاملہ ایکسپلین کر چکا ہوں اور اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ ہم بات کریں گے اسرائیل کے حوالے سے جو متحدہ عرب امارات کرنے جا رہا ہے اور متحدہ عرب امارات کا اب آنے والے دنوں میں آنے والے مہینوں میں آنے والے سالوں میں گلف میں کیا رول ہوگا اسلامی ممالک کے حوالے سے اس کا کیا رول ہوگا امریکہ اور اسرائیل مل کر کس کیا کوئی تاج پوشی کرنے جا رہے ہیں اس کو کوئی ایک نیا کراؤن مل رہا ہے کوئی ایک نئی رسپونسبلیٹی بھی مل رہی ہے کیونکہ یہ ایک ایسا ڈراپلٹ ہے جو ایک پہلا قطرہ ہے یہ آیا ہے سامنے پہلا عملی قدم ہمیں نظر آ گیا ہے کہ عملی طور پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اس کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلق آت قائم کرنے کے حوالے سے جو قدم اٹھایا ہے متحدہ رب امارات نے اس کے ریپرکشنز ہوں گے اس کے ریمیفکیشنز ہوں گے اس کے اوپر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ